وہی کلا کرتی کا رکھی ہے روپ سے چیک کریں ارے وہاں چرچ دیکھو کیا عصم کیا سندر بنا رکھا ہے اے وائے گرو جاللہ میرے جیسس میرے رام رام میرے چند کو گرو کروا دو ہاں جی سب کو نمستے سسری کال اینڈ سلام تو جی ہاں بالکل 2.0 ارائنگل ہمارا آج چکا ہے بیٹا وزن میں تو اس کا انٹر فیس سب سے پہلے شروع کریں گے انٹر فیس میرے کو بہت آسم لگا جیسے پی سی میں پب جی ہے کچھ کچھ اس سے ریلیٹر ہے تو میں سموث ایکسٹریم پر رکھ کر شروع کرتے ہیں بیٹا ایلٹر ایچڈی بعد میں چیک کریں گے تو اس کا سب سے بڑی ہے میرے کو لگا ہے یہ انٹر فیس اوکے تو ون بائی ون ہم سب کچھ ایکسپلین کریں گے ایک ایک جگہ کے اوپر جائیں گے تو سب سے پہلے ہم کہاں جائیں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے انٹر فیس کلاسک آرکیٹ ایوو اور ایرین ہاں جی تو چلو پھر ہم چلیں گے سیدھائی رینگل کے اندر کریں گے سٹارٹ میچ کیونکہ بیٹا وزن میں سٹارٹ کرنے کے بعد ایک دو منٹ کی بریک لگتی ہے اتنی جدی سٹارٹ نہیں ہوتا ہے چلو بھئی آج چکے ہیں جہاں پر ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں بھئی کہاں لینڈ کرنا ہے کمینے تو بتا نہیں نہیں تو لینڈ کروائے گا نہیں نہیں تو لینڈ کروائے گا تو یہ چلتی ہے جنبر بکچو دی تو اس کو بھی چینج کر دیا تو چلیے بھی سب سے پہلے ہم آ چکے ہیں جو سب کی فیورٹ ہوا کرتی شروعات میں جگہ جس کو بولتے ہیں پوچینکی تو پوچینکی میں سب سے پہلے جو ہوتا ہے ہمارے سبی کا فیورٹ سکوارڈ ہاؤس یہاں پر فائٹ ہوتی ہے سب سے زیادہ اور مجھا بھی سہی بات ہے یہیں آتا ہے تو یہ دیکھو بھی ڈاور کلر ہو چکے ہیں اپر سائیڈ سلور سا کر رکھا ہے نیچے براؤن کا اور اندر بھی کافی کچھ چینج ہو چکا ہے یہ دیواروں کے اوپر رنگ کرنگی لیے پٹیاں تھی ہیں پتنی کیا لگار کیا اور یہاں پر ریلنگ آ چکی ایک چلو یہاں پر اندر چلتے ہیں تھوڑی سی سندری ہے اور جہاں پر میں نے الٹر ایچڈی موڈ کر کے چیک کیا تھا تھوڑا سا بھئی کیسا لگتا ہے دیکھنے میں تھوڑی سی میری گیم جرور لے گوئی تھی بچارہ لوڈ بھائیس ہے کیا کریں لیکن دیکھنے میں بھئی الٹر ایچڈی میں گیم کا مجھا ہی الگ ہے لیکن جہاں پر میرر بھی تھے میرر والا کام شاید انہوں نے ڈلیٹ کر دیا جہاں پر وہ جب اپریٹ آئے گا تب آئے گا جہاں پر میرر لگے ہوتے ہیں تو چلو ابھی تک تو وہ آویر بیل ہے نہیں شاید اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں اور اندر یہ کچھ پکچر سے لگا رکھی ہے ہر ایک گھر میں ایک ایک دو دو پکچر مل جائے گی اور یہ ہم کچھن میں آ چکے ہیں اوکے تو تھوڑا سا بار گوم کر آتے ہیں اندر یہاں پر کچھ سیمپل سی چینجی کر رکھی ہے جیسے ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ گراس اگا رکھی ہے نوہوں نے جیسے لیوک میں دیکھنے ملی تھی نا ہمیں ہر جگہ پہ گراس اور سیمپل سیمپ انہوں نے رینگل میں بھی کر رکھا ہے ہرا بھرا کر رکھا ہے اور ہر ایک گھر کے اوپر دیان دیا گیا ہر ایک کے اوپر جہاں پر دیکھو ریلنگ لگا رکھی ہے پہلے جہاں پر ڈیمیج ہوا کرتا تھا لیکن ابھی پروپر ریلنگ لگا رکھی ہے اور ہر ایک گھر کو سجا دیا ہے کلر فل کر دیا ہے دو دو کلر میں چینجن کر دیا ہے اور ایک جو نیو گاڑی آئی ہے جو ڈیمیج ہوئی پڑی ہے اوکے تو سب سے بہترین جس چیز کے اوپر انہوں نے دھیان دیا ہے بھئی وہ ہے ویئر ہاؤس یہ ایک ویئر ہاؤس ہے اور اس کے بعد ایک اور ویئر ہاؤس دکھاؤں گا بھئی اس ویئر ہاؤس کے اوپر تو فل جور دیا گیا ہے پپجی والوں کی طرف سے اور یہ بھی ویئر ہاؤس بہت آسم لگ رہا ہے میرے کو دیکھنے میں اور انہوں نے کروی رکھا ہے اوکے تو ہم سیدھا چلیں گے اب کہاں چلیں گے کہیں نہ کہیں تو لیکن جانے سے بلے یہ دیکھو بھئی جیسے مکی اوگا رکھی ہونا ایسا حال ہوا ہے بھئی یہاں پر سنیک جو بنے گا نہیں ملے گا آپ کو اور انڈیا والوں کو تو بھئی سنیک بننے میں بہت مجھا آتا ہے لی جو جورجو سیٹی کے بعد جورجو پول آگئے ہیں سیٹی تو ابھی ہم گئے بھی نہیں ہیں لیکن اس کی بات کر رہا تھا میں یہ دیکھو بھئی اس ویئر ہاؤس کے اوپر فول دھیان دیا گیا ہے دیکھنے بھی بہت آسم لگ رہا ہے بہت ہی کلرفول بنا رکھا ہے اور اوپر اندر ڈبوں کی بات کر رہے تو بھئی ڈبے دیکھو کیسے شنگار رکھیں لیکن ایک بات کرو تو فول رینگل میں انہوں نے سب سے زیادہ کس کے اوپر جور دیا ہے بھئی جور دیا ہے انہوں نے گراس کے اوپر بہلے جہاں پر کچھ نہیں ہوگتا ایک طرح صاف صفائیہ ہوا کرتا لیکن ابھی کرونا کے بجا سے کوئی کھیلنے آتا نہیں ہے کوئی جہاں پر صفائی کرمچاری ہے نہیں بچا رہا ہے کون صفائی کرے گا تو جہاں پر گاز فوز اگ چکی ہے تو بھئی یہ ہے سیمپل کہ فول جیسے لیوک میں ہمیں دیکھنے کو ملا تھا ویسے ہی ہمیں ایرینگل میں دیکھنے کو ملے گا جلدی ہی جہاں پر فول گراس ہے اور ویر ہاؤس سب سے بڑی ہے مجھے لگا ہے اس ایرینگل میں جو انہوں نے ڈیزائن کیا ہے وہ ہے ویر ہاؤس چلوئی اب آ چکے ہیں یہاں پر روز اگر میں روز اگر میں بھی بہت سیمپل ہر ایک ویلڈنگ کو الگ ہی شنگار دیا ہے کچھ بلیو ہے کچھ ییلو ہے کچھ براؤن ہیں ایسے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سے کلر کر رکھے اور ایک بات بتانے بول گیا میں یہاں پر سکوارڈ ہاؤس میں اگر آپ جہاں پر شوپ جاؤ پسٹل لے کر جاہے ایک ایم لے کر تو بھائی اینیمی کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کہاں ہو جہاں سے نکلو پچھوارے میں مارو سالے کے گولی اینیمی کے اوکے ٹھنڈا پانی پینا تو بھائی پو بھی پی سکتے ہو اور ایک اور بات جہاں پر ریلنگ گا رکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاید ہماری گاڑی جس کو ہم بلوک کرتے ہیں سکوارڈ ہاؤس کو وہ نہیں کر پائیں گے اور جہاں سے نیچے اوپر نہیں آ پاؤ گے تو میرے خیال سے تو یہاں پر گاڑی نہیں لگ پائے گی یہ ڈیفیکلٹ ہوگا میرے پاس گاڑی تھی نہیں نہیں تو میں چیک کر لیتا دیکھنے میں تو یہی لگ رہا ہے بھئی یہاں پر گاڑی نہیں لگ سکتی اور یہ شاید بلوک بھی ہم نہیں کر پائیں گے تو جہاں کی کھلم کھلا پیار کریں گے یہ سنو میرے ٹھیک ہے چلو بھئی روزک میں تو دیکھ لیا بس کلر فول کر دیا ہے جہاں تھوڑا گراس اگا دیا ہے اور ایک یہ چھوٹو سا کیا بوت اس کو شیک میک اس میں تھوڑا سا کور دے دیا ہے اگر فائر آئے گا تو ہمیں لگے گا نہیں کھوپڑی ہماری پر جرور لگے گا تو کھوپڑی بچا کر رہیے میرے مطروں تھوڑا سا ڈاؤن ہو جائیے گا ٹھیک ہے چلو تھوڑا سا میں نے گھومنے کی کوشش کری تھی پیدل لیکن میرے کو مل گیا بائیک تو میں نے رائٹ ساٹ دیکھا بھئی یہ کیا ہے بھئی یہ کونسی جگہ ہے سچی میں یہ سکول ہے ارے نئی 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 بھئی سب سے زیادہ ورک کیا میرے خیال سے ہونے سکول کے اوپر کیونکہ انہوں کو پتا ہے اندر بس آ چکی ہے ڈیمیج یہ پتہ نہیں ٹرک کیوں لگا رکھا ہے انہوں نے ٹھیک ہے تو دیکھو فل ہرہ بھرا ہے اور سکول کو تو بلکل چینج کر دیا ہے بھئی پرانے سکول سے نیو سکول میں آ چکے ہم جانے کی جس دن ہم انٹر کریں گے سکول کھلیں گے تو جن دیا ملے گا یہ کون ہے بھئی بینود ہے جی یہ میرے کو بینود جیسا لگ رہا ہے اوکے چلو چھوڑو اس کو تو بھئی ایک وار چل دیں سیدھا روپ پر روپ سے جانے پہلے یہاں پر چلیں گے ہاں جہاں پر ایک کوٹ ہوا کرتا تھا کوٹ والا وہ کوٹ نہیں یہ والا کوٹ گولف کوٹ جیسے ہوتا ہے یہ باسکٹ وال کوٹ ہے کیا بات ہے اس کے اوپر بھی کافی اچھا بار کیا ہے نیچے کلر فول بنا دیا ہے اس کو چلو بھئی ایک وار روپ پر چلیں گے سیدھا روپ سے دیکھیں گے وہ سامنے دو میرے کو دکھائی دے رہے جنڈے ابھی ایسے جنڈے تو ہٹلر کے ہوا کرتے تھے ہٹلر تو نہیں آگے اس گیم میں صحیح ہے نا تھوڑا سا اسی کا ڈزائن ہے کلر اسی کا ہے لیکن ڈزائن نہیں ہے اوکے تو ساتھ میں جیسے سوڑا سا کلر چین کر دیا ہے اندر سے کچھ خاص نہیں ڈیفرنٹ کیا ہے تو بس یہ ہے ہمارا سکول سکول میں گاس حراب 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 اور باہر جنڈے جا سا کچھ ہے شاید اس میں کچھ آئے گا یہ گیٹ لگا رکھا ہے باہر سے دیکھ چیک کرتے ایک بار اوکے تھوڑا سا دور سے چیک کریں گے اب بنتی ہے باسکول کی اوکے تو اس کے بعد آئیں گے سیدھر اپارڈمنٹ ہے یہاں لکھا ہے پی ای سی روڈ پیک روڈ اس کا پتہ نہیں کیا مطلب ہوگا ہوگا شاید کوئی لوکیشن ہوگی رشیا کی کیونکہ جادہ جادہ سے جادہ لوکیشنیں جو پچھیں گی میں میرے خیال سے وہ رشیا کی ہے اور کچھ کچھ یہاں پر کالا کریتی کر رکھی ہے انہوں نے پکچر لگا رکھی ہے ابھی میری پکچر لگا دیتے ہیں اچھا چلو چھوڑو اوکے تو یہ رہا ہمارا اپارڈمنٹ یہاں پر نیچے گھاڑی ڈیمیج ہے اور کچھ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سے گاس اگا رکھا ہے یہ لکھو راستے میں جا رہے تھے کچھ یہ گھر ملا ہے اس کو بھی چھوڑو اب کہاں چلیں اب چلیں گے ہم سیدھا میری خیال سے جشنیا چل کر دیکھتے ہیں ہم نے پہنچین کی بھی دیکھ لیا روزو کی بھی دیکھ لیا سکول بھی دیکھ لیا اور یہ راستے میں کچھ گھر ہے ان کو بھی چینج کیا ہے اور چلیں گے ہم جشنیا میں اوکے تو جشنیا میں بھی سیمپل وہی ویلڈنگز ہے کلر فول بنا دیا اس کو لیکن یہاں پر تھوڑا سا اوپر کوئی ایسے پتہ نہیں یہ کیا مٹی رکھی ہے جب یہ بھی مٹی ہندی میں رہتا پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اوکے چلو تو یہاں پر فائٹ اچھی ہو سکتی ہے ہماری یہ وہی کلا کرتی کا رکھی ہے روپ سے چیک کریں ارے وہاں چرچ دیکھو کیا عصم کیا سنتر بنا رکھا ہے ہے وائے گرو جاللہ میرے جیسس میرے رام رام میرے چند کو گرو کروا دو چلو ٹھیک ہے تو بھئی اس کے اوپر کافی اچھا پر کیا ہے چرچ دیکھنے میں اور بھی سنتے رہا اچڈی کرنے کے بعد اور بھی اوسم لگ کرتا ہے یہ دیکھنے میں چلو بھی جشنائیہ ہو گیا جشنائیہ سے میں سیدھا جانا چاہتا تھا مینشن میں لیکن مینشن میں جانے سے پہلے راستے میں مجھے ایک پلیس دکھائی دی تو یہ میرے خیال تھے جہاں پر کچھ ہوا کرتا تھا پہلے ہاں ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ آگی جگہ میرے کو جات تو بھئی انہوں نے مینشن میں راستے میں ایک جگہ کو بنا دیا ہے کیا بولتے ہیں لائبریٹی میوزیوم میوزیوم بنا رکھا انہوں نے جہاں پر ہر ایک ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پکچر لگا رکھی ہے پب جی کی اور اوپر چیک کریں تو یہ ایرو پلین ہے نیچے نہ گر جائے بے تو نیچے گر گیا تو کھو پڑی نا پشوارے سے بات آ جائے گی اوکے تو جہاں پر ایک میپ کا سنگی بنا رکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے چینجنگ ایک ٹھیک ہے ہمارے منشن کے نزدیک چلو بھئی کہیں اور چلتے ہیں تھوڑا سا گاڑی میں بیٹھتے ہیں ایک اور باہر سے دکھا دیتے ہیں یہ ہے کافی بڑا سا ہاؤس اس کے اندر بھی فائٹ ہوگی تو شیلٹر میں پہنچوں گے ابھی ہم تو شیلٹر میں کیا خاص ہو رہی ہے فائٹ فائٹ بولڈ رہا ہوں کیا خاص کیا ہے انہوں نے ڈیزائن تو انہوں نے یہاں پر بھی ایک اچھی سی کلاکریتی کر رکھے جانے کی کلر فور کر رکھا ہے یہاں پر بھی کافی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلر ہے یہ میسر کون کری جا رہا میرے کو بیڈے تو بنانے دیا کرو کمی نو اوکے تو اس کے اوپر بھی کافی ورک کر رکھا ہے شیلٹر کے اوپر اچھا ہے سندر ہے گوڈ ہے اوکے تو یہاں سے باہر چلتے ہیں بھئی ہو گیا شیلٹر کا کام ہو گیا دی اینڈ ہے اس کا بھی سندر ہے کلر فول کو بنانا رکھا ہے سمپل سی بات ایک دو تین شبدوں میں آپ کو بتا دوں تو ارینگل میں گار فوس اگر رکھا ہے ہر ایک کو کلر کرتی کر رکھی کلر کر رکھا ہے دیواروں کے اوپر تھوڑا سا ڈیزائن دے رکھا ہے یہ کچھ چینج کیا ہے تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جائے گی کیونکہ ایک ایک جگہ دکھانی ہوتی میرے بھائیو آپ کو اور ایسی ایک بات آپ کو بتا دیتے ہیں ابھی سنڈے کو میں فری جوسی والے میچز کرواتا ہوں تو سنڈے کو جرور آ جائیے کریے لائف سٹیم کے اوپر چلو بھئی بریج کیمپنگ کے اوپر آ چکے ہیں یہاں پر بھی سب کوئی ڈیفرنٹ کر دیا ہے یہ وحیکل ڈیمج کر دی ہے بس کھڑی ہے پورانی سی اور اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ڈیزائن پیش کیا گیا ہے تو یہ ہے ہمارا بریج یہاں پر کریں گے کیمپنگ آج کل کیمپنگ کم بھی کرتے ہیں لوگ پتہ نہیں کیوں نوبڑے آ چکے ہیں میری خیال سے پبجی میں سنیک والا کام زیادہ ہونے لگ گیا اور اس میں تو سنیک والا کام اور بھی زیادہ ہوئے گا اور ابھی جہاں پر میں لے کر آپ کو آ چکا ہوں بھئی یہاں پر تو اتنا سنیک آئے گا بھئی چیک کر کے دیکھو بھئی فل چیز کر دیا گیا ہے اتنے زیادہ پیڑ اگر 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 فائٹ ہو سکتی ہے اس بار کافی اچھی اور جہاں پر یہ دیکھو کیا کچھ اگر 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 بھنوڈ کا پپا آ گیا کافی بڑا سا بھنوڈ کا پپا یہ دیکھو پتہ نہیں یہ بھی کوئی نیو ڈیزائن ہے ملوو ملٹری بیس اور سکول کے اوپر فل دھیان دیا گیا ہے دونوں کو بہت ہی ہار شنگار کیا گیا ہے اور یہاں پر بھی کافی فلاگ لگا رکھے اور یہ بڑا سا پتہ نہیں کیا گمد بندر کیا بنا رکھا ہوئے انہوں نے تو نہیں 35 کروڑ خرچ کر دی جیسے ہماری سرکار انڈیا نے کر دیئے تھے چلو اور یہاں پر بھی دو تین ایسے ایسے بنا رکھے پولیس سٹیشن بھی کچھ ڈیفرنٹ سا نہیں کیا ہے بس کلر چینج کر دیا ہے فل اور یہ پتہ نہیں کیا ہمارا ورلڈ میپ بنا رکھا ہے اوکے تو اوپر سے چیک کریں گے ایک بار ہم اپنی ملٹری بیس کو تو یہ ایک اس میں سب سے زیادہ ڈیفرنٹ ایک اور چیز کر دیا ہے ہمارا یہ ٹاور پر چلیں گے سیدھا ڈاور کا ایک جو پہلے بیس ہوا کرتا تھا وہ بلکل سیمپل ہوا کرتا لیکن اس کے بیس کو تھوڑا اوپر اٹھا دیا ہے جمپ کر کے سیدھا اوپر جاؤ اور اوپر سے کلیر ہے کچھ لوگ یہاں پر بھی شپتے تھے لیکن یہاں پر شپ نہیں سکتے میرے لائف ٹیم کے اوپر فری میں کہہ ملتا ہے ویڈیو اچھے لگ کر دینا اور سبسکرائب جرور کر دینا میرے بھائیو جس نے نہیں کیا تو یہ جو جو دکھا سکتا تھا جو بہترین جہاں پر سب جاتے ہیں جو جیسا نوو ہے کچھ کنٹینر ہے کلر چلو بھائی میں چلتا ہوں یہاں سے سیدھا نیچے ملیں گی ہم آپ کو لائف سٹیم کے اوپر پھر بائی بہت مجھایا میرے کو دیکھ جلدی سے آئے گا اس کی ویٹ ہے نیکس اپ ڈیٹ میں آئے گا جی اب ہی